اسلام علیکم دیر بیوز آپ کے فیورٹ انفارمیٹر چینل دار الحکمت سے میں ہوں شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے چھ ایسے امراض جنہیں سمجھنے میں اکثر ڈاکٹرز حضرات غلطی کر جاتے ہیں جب بھی آپ کو کوئی درد ہو یا آپ کو اندر سے اچھا محسوس نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلا کام آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور توقع یہ ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر کسی بھی بیماری کو جلدی پکڑ لے گا اور وہ اس کا علاج بتائے گا لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر بھی مریضوں کی کچھ علامات کو جلدی نہیں سمجھ پاتے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی کون سی بیماریاں ہیں جن کی تہہ تک پہنچنے میں ڈاکٹرز بھی اکثر الجھن کا شکار رہتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دارالحکمت کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی قسم کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک چھے بیماریوں کی جانب جن کو ڈاکٹرز پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے چڑ چڑاپن یا آنتوں کا سنڈرون یہ بیماری پیٹ کے نچلے حصے میں درد پیدا کرتی ہے باتھروم جانے کی روٹین تبدیل کر دیتی ہے جو تقریباً تین مہینے تک جاری رہتی ہے اور ڈاکٹر حضرات اس بیماری کا پتہ چلانے میں وقت لگاتے ہیں کیونکہ انہیں جاننا ہوتا ہے کہ یہ لیکٹوز ادم برداشت تو نہیں اور بعض اوقات شروع میں وہ اسے بیکٹیریل انفیکشن کے طور پر ٹریٹ کرتے رہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے گلوٹن الرجی گندم جو رائی وغیرہ میں گلوٹن پایا جاتا ہے بعض افراد اسے حضم نہیں کر پاتے اور سیلیالک جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اور اسحال تھکاوٹ وزن کم ہونے جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس بیماری کی مزید علامات میں جوڑوں کا درد خارش سردرد ڈپریشن کے دورے وغیرہ بھی شامل ہیں یہ علامات آنتوں کے سنڈرم کی بیماری کی اور کینسر جیسی بیماری میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اس بیماری کا ٹھیک سے پتا چلانے کے لیے ڈاکٹر خون کے نمونے اور چھوٹی آنت کے نمونے لیوارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اگر وہ یہ ٹیسٹ نہ کروائیں تو جان نہیں پاتے کہ اصل وجہ کیا ہے تیسرے نمبر پر ہے پینڈس یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب چھوٹی آنت سے جڑی ایک نالی میں سوزش پیدا ہو اس بیماری کی وجہ سے ناف کے درد شدید درد پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ درد نیچے کی طرف بڑھتا ہے اس بیماری کی علامات میں مطلی، کی، بخار، قبض یا پیچس وغیرہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں یہ علامات کرون اور کولائٹس جیسی بیماری میں بھی ظاہر ہوتی ہیں ڈاکٹر حضرات کو اس بیماری کا پتا چلانے کے لیے مریض کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ اکثر کوتا ہی کر جاتے ہیں چوتھے نمبر پر ہے ہائپر تھائرائیڈز یہ بیماری تھائرائیڈ گلائیڈ میں خرابی سے پیدا ہوتی ہے اور یہ گلائیڈ صحت کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہارمونز پیدا کرتا ہے اس بیماری کی علامات بہت سی دوسری بیماریوں سے ملتی جلتی ہیں خاص طور پر اس میں موڈ ڈیس آرڈر پیدا کرتا ہے اور ڈاکٹر حضرات کو اس بیماری کا اس وقت تک پتا نہیں چلتا جب تک کہ وہ خون کے نمونے لیبارٹری میں ٹیسٹ نہ کروالیں پانچ میں نمبر پر ہے سلیپ اپنیا اس بیماری میں سونے کے دوران سانس رک جاتی ہے اور اس وجہ سے مو خوشک ہو جاتا ہے گلہ پک جاتا ہے صبح و بیداری کے وقت سردرد اور طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے اس بیماری کی تمام علامات نزلہ زکام بخار وغیرہ سے ملتی ہیں ڈاکٹر حضرات کو اس بیماری کا سراغ لگانے کے لیے مریض کی نیند کا متعلق کرنا پڑتا ہے جسے وہ عام طور پر نہیں کرتے اور مریض کو بخار وغیرہ کی عدویات دے دیتے ہیں چھٹے نمبر پر ہے پرکینسن اس بیماری میں دماغ کے سیلز ٹھیک کام نہیں کرتے اس بیماری میں ہاتھوں کا کامپنا گردن میں بھاری پن توازن برقرار رکھنے میں دشواری پیدا ہو جاتی ہے اس بیماری کی علامات فالج الزائمر اور سٹریس سے بھی ملتی جلتی ہیں اس بیماری کا پتا چلانے کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ یہ ڈاکٹر کی سمیداری پر ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری کو جان جائے اور اکثر ڈاکٹر حضرات مریض پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اس بیماری کے چکر میں دیگر بیماریوں کا علاج شروع کر دیتے ہیں اور کافی انہیں کافی عرصہ تک اس کا پتا نہیں چلتا پاکستان میں عام طور پر ڈاکٹر مریض سے اس کی حالت دیافت کر کے اسے عدویات تجویز کر دیتے ہیں اور یہ جاننے کی زہمت نہیں کرتے کہ اصل وجہ کیا ہے ترقی آفتہ ممالک جہاں میڈیکل سسٹم اچھا ہو وہاں بخار بغیرہ کی دبا دینے سے پہلے بھی ڈاکٹر حضرات خون کے نمونے لازمی چیک کرواتے ہیں تاکہ ٹھیک علاج ہو سکے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ایسے ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے جس کے متعلق لوگوں کی رائے اچھی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے طبی ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ